سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ ہونا چاہیے غور اس پر ہو کہ حضرت اس پر تشریف لے گیا اور کہا کیا حضرت نے جس بات پر اعتراض ہوا ملت کا اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے اس پر تو کوئی تفسرہ نہیں ہے اسٹار نیوز پر بہت سارے لوگ آتے ہیں زینیوز پر آ جاتے ہیں آس تک پر آ جاتے ہیں یہ سارے نیوز کوئی مسلم دوست ہیں تو اس پر سوال کریں کہ حضرت نے کہا کیا ہے یہ پہلا سوال اس پر غور ہونا چاہیے اگر ہو گا تو دوسری بات یہ ہے کہ حضرت وہاں کس لیے گئے ہیں کیوں نہیں کس نے مشورہ دیا براہ راز صاحب معاملہ سے اس سلسلے میں گفتگو ہونے چاہیے مرکزی قیادت پر جب کوئی بات آتی ہے اس کی حیثیت عرفی حیثیت ظاہری کا لحاظ کر کے کمال عدب و احترام کے ساتھ ان سے رجوع کیا جاتے ہیں یہ بہت عدب سے گزاریش ہے مولی سمیل اللہ خان صاحب سے اب تک بہت میں نے دیکھا سات بجے کسی بزرک کا بیان آ گیا آٹھ بجے آپ کی دہری را جاتی ہے نو بجے حضرت مہار آبی صاحب نے کوئی بیان دے دیا یا ندوا میں کوئی واقعہ پیش آئے دو گھنٹے کے بعد آپ کی دہری را جاتی ہے رات کو مفتی ابو القاسم صاحب نومان دامت برکاتہ ان نے کوئی بیان دے دیا بارہ وجہ تک آپ کی دہری را جاتی ہے راتی کو یہ کوئی تحقیق کا مزاج ہے کوئی سنجید کی ہے کوئی انصاف پسندی ہے مرکزی قیادت کا کوئی اثر ہوتا ہے ان کے حیثیت عرفی کا لحاظ ہوتا ہے آپ کتاب القاضی آداب القاضی آداب العمراء آداب الحکام یہ سب آپ پڑھ کر دیکھئے کتابوں میں علماء نے کیا کیا ان کے آداب و حکامات بیان کیے ہیں قوم کے ذمہ داران سے کوئی اشتہادی قطع بھی ہو جاگر بالفرد نفس العمر میں اس کی تردید اور تحقیق حلقے سے کیا جائے گا بلکل اس سے نواقفیت ہے ملک کے اس خلفشار کے ماحول میں مرکزی قیادت پر اس طرح کا اعتراض اور بے دریغ اعتراض بلکل نامناسب ہے مولانا سمی اللہ خان صاحب کو اس پر غور کرنا چاہیے میں آپ کی طرح بہت جلد باز اور جری نہیں ہوا الفاظ لکنے میں اپنے بڑوں کے بارے میں اس لیے خادبانہ اور مہدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ اللہ نے قلم میں طاقت دی ہے تو سنجیدگی کے ساتھ استعمال کرنا سیکھنا بھی خنر ہے اور جذباتی علماء سے گزارش ہے کہ صرف ایک تحریر ہی حرف آقر نہیں ہوتی ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے کا مزاج پیدا کیجئے کوئی ایک ہی چیز وہی ہے ربانی نہیں کسی کی تحریر حرف آقر نہیں ہوتی ہے تحقیقات کرنے کے بعد کچھ تفسرہ کرنا چاہیے خدا حافظ اللہ مجھے بھی اس طواری فکر نصیب فرمائے درستگی قلم بھی عطا فرمائے اور اعتدال فکر اعتدال تحریر کی توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ خیران